یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہے رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی مسلم شریف کی روایت حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھ سے پہلے کسی بھی امت میں کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر اس کے کچھ نہ کچھ ہواری کچھ نہ کچھ اصحاب تو ہوتے تھے نہ دو ہوں چار ہوں دس ہوں بارہ ہوں حضرت عیسیٰ کے ہواری بارہ تھے ایمان لانے والے کل کہتے ہیں بہتر تھے بہتر کچھ نہ کچھ ساتھی ہواری یون واسحاب یا خضون بسنتی ہی و یقتدون بعمرہی وہ کیا کرتے تھے وہ ہواری اور صحابہ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے اور انہی کے احکام کی پیروی کرتے تھے یقتدون بعمرہی اقتداء کرتے تھے پیروی کرتے تھے پھر ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ بعد میں کچھ ایسے ناخلف اٹھے کہ وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے اور کرتے وہ تھے جس کا حکم ہی نہیں ہوا عرص بنایا جا رہے ہیں یہ کوئی اللہ کے رسول کا حکم ہے کیا رسول کے صحابہ کا عمل ہے کیا حضور کا عرص بنایا گیا عید ملاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے کیا اس کا حکم دیا محمد رسول اللہ نے وہ اپنی ہی جات کرنا روایات ہیں اپنی ہی جات کرنا بدعات ہیں اپنی ہی جات کرنا رسومات ہیں ان پر لگے ہوئے اور دعوے کرتے ہیں اللہ سے محبت رسول کے عشق کے جبکہ ان کے عمل میں نہ اللہ کی طاعت ہے نہ رسول کا اتباع ہے اب جب ایسی صورت پیدا ہو جائے تو کیا کریں فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَجَهِ فَهُوَ مُومِنُنُ تو جو مسلمان بھی ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے اپنی طاقت سے وہ مومن ہوگا وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُومِنُنُ اور جو ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنی زبان سے وہ بھی مومن ہوگا وہی تین درجے وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُومِنُ دل سے نفرت رکھ کر جو جہاد کرے گا بالقلب وہ بھی مومن ہوگا فَمَا وَرَا عَذَالِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلُ اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے اب یہاں نوٹ کیجئے صحب فِ السَّلَاةِ اور صحب عنی السَّلَاةِ ان دونوں میں زمین و آشمان کا فرق ہے نماز میں صحب تو ہم سے بھی ہو جاتا کہیں دو رکعت کے بعد جو ہے آپ قادے کے لیے نہیں بیٹھے اور کھڑے ہو گئے ہو گیا صحب حالانکہ بیٹھنا چاہیے تھا تحیات کیلئے اور اس قسم کا صحب خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لاحق ہوا ہے اگرچہ امام راضی نے ایک بات لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہماری رائے یہ ہے کہ آپ کو وہ صحب حقیقی نہیں تھا بلکہ یہ بھی اللہ تعالی نے خاص طور پر کروایا تاکہ امت کو معلوم ہو سکے کہ صحب ہو تو اس کا پھر اس کا ازالہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ تشریح حیثیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اگر آپ کو صحب کبھی ہوتا ہی نہ تو امت کو کیسے معلوم ہوتا کہ اگر نماز میں صحب ہو گیا تو کیا کرو آیا نماز توڑ دوں پھر اثر نو شروع کروں یا اس میں کوئی ہمارے لئے کوئی ازالہ ہے کوئی صورت ہے جس سے اس کی کمی اور تلافی کی جا سکے تو صحب فس صلاح وہ ہے لیکن صحب عنی صلاح تو بلکل اس کے مقصد سے غافل اس کے نظام انہوں نے غتربوت کر دیا اس کی اصل مقصد جو ہے اس کو ختم کر دیا یہ ہے صحب عنی صلاح اس میں البتہ طبعا ہمارے بھی وہ لوگ ضرور آ جائیں گے جو تارک صلاح تھے جنہیں ہوش ہی نہیں نماز کسے کہتے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں چلتا اصل کا وقت کا بات ہے کب گیا مغرب کا وقت کب ہوا کب ختم ہوا فجر کا وقت کب ہوا جنہیں پورا جو نظام الوقات ہے اس میں نماز کا کوئی مقام سے لیسے ہے ہی نہیں تو وہ تو عنی صلاح تو غافل ہے وہ تو اللہزینہم عن صلاح تہم غافلون وہ لوگ لازمان آ جائیں لیکن صحب فس صلاح نماز آپ پڑھ رہے ہیں لیکن مہاں کئی بھول ہو گئی وہ بلکل مختلف شئے ہو گئی لیکن جنہیں غافل ہو جانا مطلقا تاریک ہو جانا یا پڑھنا تو گندے ڈان پڑھنا اس کی کوئی ارتضام نہ کرنا اس کی پابندی نہ کرنا یا وقت گزار کر پڑھنا بلکل آخری وقت میں ایسے ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ وہ شخص جو آخری وقت تک انتظار کرتا ہے یعنی اثر کی نماز پڑھنے میں یہاں تک کہ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے اور شیطان کے دو سینگوں کے مابین آ جاتا ہے تب وہ تھونگیں مار لیتا ہے جیسے کہ مرغہ جو ہے وہ ٹھونگ مارتا ہے جب وہ کوئی دانہ چکتا ہے تو ایسے اس کا سجدہ ہوتا ہے ٹھونگیں مار کر اور نماز پڑھ لیتا ہے یہ نماز حقیقت میں نماز نہیں جیسے کہ ایسے ہی شخص کو ایک حضور نے دیکھا تھا تو دیکھا اس نے جس طریقے سے سجدہ نہیں صحیح کیا تعدیل ارکان نہیں تھی تو آپ نے فرمایا سل لے نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی اس غریب کو پتا نہیں تھا ایسی نماز کئی سیکھی ہوگی کوئی بدوی اعرابی ہوگا اوہ پھر آیا اس نے پھر ایسی نماز پڑھ دی حضور نے پھر دے گا پھر فرمایا سل لے فائل لگا لگا تو سل لے یہ نماز نہیں پڑھی تم نے جاؤ نماز پڑھ تیسری مرتبہ پھر یہی ہوا پھر اس نے آخر ہاتھ جوڑ دیئے کہ حضور مجھے بتائیں کیسے نماز پڑھوں تم آپ نے وضاحت کی کہ یہ ہے ہر رکم کو صحیح سے ادا کرو سکون کے ساتھ وقار کے ساتھ سجدے میں جاؤ تو جب تک تمہاری کمر سیدھی نہ ہو جائے یا پھر سکون نہ ہو جاؤ اٹھنا نہیں ہے بیٹھنا ہے تو پھر کمر سیدھی ہو جائے بلکل سکون کی کیفیت آ جائے پھر دوسر سجدہ ہوگا اسی طرح رکو کا معاملہ ہے رکو سے اٹھنے کا معاملہ ہے